دیکھئے سرکار ہمیشہ کسانوں کے ساتھ ہیں اور اس سرکار نے جتنا کسانوں کو آج تک محافظہ دیا آج تک کوئی سرکار نہیں دے پائی کئی وشے ایسے ہیں جو سکندری سرکار کے دین چلے جاتے ہیں اگر سو کروڑ سے نیچے یا سو کروڑ تک کا محافظہ ہو تو اس کی ہریانہ سرکار کی جوروڈکشن پڑھتی ہے اور سو کروڑ سے اوپر ہو جائے تو یہ فصل پردان مطری فصل بیمہ یوجنہ کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر سو کروڑ سے اوپر محافظہ ہو تو اس کو ڈیل سینٹر گورنمنٹ کرتا ہے ہمارے ہریانہ کے دو جلے ایسے تھے بیوانی اور جلہ سرسا کہ جن کا سو کروڑ سے اوپر تھا تو چھو کروڑ سے اوپر جو محافظہ تھا جو کمپنی تھی تھوڑی بہت بیمانی کر رہی تھی وہ کسی لٹیگیشن میں چلی گئی کہ ان کو کوئی ڈیٹا صحیح پروپر نہیں مل پایا یا جو بھی چیزیں تھی تو وہ معاملہ سینٹر گورنمنٹ کے دین چلا گیا تھا اس کارن یہ محافظہ تھوڑا لیٹ ہوا کیونکہ کیندریہ سرکار کو پورے ہندوستان کو دیکھنا پڑتا ہے کیندریہ کریشی منتری تمام سٹیٹوں کی پورے ہندوستان کے کریشی منتری ہے تو انہیں جمعوری بھی بہت زیادہ ہے اور ان کی میٹنگز جو ہیں وہ کوئی مہنے میں ایک دفعہ یا دو مہنوں میں ایک دفعہ اس طریقے سے ہو پاتی ہے کیونکہ یہ سو کروڑ یا دیڑھ سو دو سو کروڑ یہ بڑی چھوٹی مانٹ ہے کیندر کے حساب سے تو اس میں دلے ہو گیا لیکن چونکہ رہنہ سرکار بڑی تطپر ہے اور بڑی جاگرک بھی ہے کسانوں کے معاملے میں تو یہ دھرنا جو لگا اس دھرنے کے اندر تمام لوگ آئے ہمارے نیتہ پرتی بکش بھی گئے تو سرکار نے کسانوں کو بلا کے یہ شور بھی کیا تھا میں بھی ساتھ گیا تھا پرتی دی منڈل کو لے کے سی ایم صاحب کے پاس کہ ہم پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے کسانوں کو معافظہ دے دیں گے اور سرکار نے اپنا وچن نبھایا پندرہ سے پہلے پہلے کسانوں کو کھاتے معافظہ آ گیا تھا آنا شروع ہو گیا ہے کوئی چیز ہندوستان کے اس طرح پر لگو ہوتی ہے پورے بھارت کے اندر نشطی طور پر اس میں تھوڑی بہت تروٹیاں آ جاتی ہیں کیونکہ وہ جب دھراتل پر ایمپلیمنٹ ہوتی ہے تو اس میں کوئی چیزیں کی کمی آ جاتی ہے کہیں کسی چیز کا کیونکہ ایک ہندوستان بہت بڑا ڈیموکرٹک دیش ہے اور پردیش کی الگ الگ کسانی کھتی ہے الگ الگ کسانوں کی سمسے ہیں تو کئی دفعہ جو ایک بڑے لیول پہ جو ایک ایگریمنٹ بنایا جاتا ہے تو اس میں ہر سٹیٹ کا دھیان نہیں رکھا جاتا ہے ایک موٹی طور پہ کسان کا دھیان رکھا جاتا ہے پر جب یہ دھراتل پہ اُڑتا ہے چھوٹی چھوٹی کمیاں آتی ہیں اور دھیرے دھیرے سال در سال ان کمیوں کو سرکار دور کرنے کا بھی کام کر رہی ہے تو ایسا سننے میں آیا ہے کہ ایک کسان فصل بیما سرکار یوج نہ کرے چلائے گی تو اس میں یہ پرائیوٹ کمپنیاں بعد میں نہیں ہوگی وہ ایک جس طرح کیسے جیون بیما ہے لائی سی کمپنی ہے اسی طرح کیسے سرکار کی بھی ایک ایسی کسان کی کمپنی ہوگی جو انہیں کسانوں کو فصل بیما جو ہے کلیم وہ دینے کا کام کرے گی اس میں ڈیلیز بھی نہیں ہوں گے تو ابھی تو ایک بار یہ پرائیوٹ جو کمپنیاں ہیں وہ ٹینڈرز لیتی ہیں کسانوں کا فصل بیما کا اور اس میں سرکار کیندر سرکار اور ہریانہ سرکار کچھ سبسیڈیز بھی دیتی ہیں ان کمپنیوں کو تو دیرے دیرے اس میں صدار ہوگا اور رہی بات کچھ گاؤں رہے ہیں ابھی اکتیس تاریخ کو مکہ منتری جیسر ساہارے ہیں ہم کسان پر تیندی منڈل جو ہے پہلے تو ان کا دھنیواد کریں گے دو وشے ہوں پہ ایک کہ انہوں نے اپنی بات پوری کی اور کسانوں کو معفضہ دلانے کا کام کیا دوسری ہریانہ سرکار نے ایک بڑا اعتیاسک فیصلہ لیا ہے اور کسانوں کے حق میں اس کا بڑا لاب ہوگا بڑے دور گام میں اس کے پرنام ہوگے اور سرکار نے جو ویدان سبا میں قانون پاس کیا ہے جو کسان بھائی کھیتوں میں پائپ لائن دبا کے کھیتی کرتے ہیں ان کو پڑی دکھتے آتی تھی کہ دوسرا کسان ان کی پائپ لائن اکھاڑ لیتا تھا رانی تھی کہ دباو کے نیچے دوسرے کوئی پارٹی کے لوگ تھے وہ پرشان کیا کرتے تھے کسانوں کو کہ آپ ہمیں ووٹ دوگے تو ہم پانی لے جانے دیں گے تو وہ جو مسئلے تھے اس سے کسان بڑا دبا دبوپن محسوس کرتا تھا تو سرکار نے ان کسانوں کو لاب دینے کا کام کیا ہے کہ ایسا کانون بنا دیا کہ کوئی کسان پائپ لائن دبا کے لیے تھا دوسرا کسان اس کو اکھاڑ نہیں پات سکتا اور کوئی کسی کو کسی کے کھیت میں سے پائپ لائن دبانے سے روک نہیں سکتا تو یہ ان دونوں بھی شہ پہ ہم 31 تاریخوں کسان سمو چیف انسٹر صاحب کا دنیواد کریں گے کہ آپ نے ایک تو مفصل بیما جو ہے معاوضہ جو کلیم ہے وہ دینے کا کام کیا دوسرا ہمیں پکے طور پر تا عمر کے لیے ایک ایسا کانون دے دیا جس کانون کے دیعت اب ہمیں کوئی روک نہیں سکتا کھتوں میں پانی لگانے سے پائپ لائن کے معرفت تو یہ دونوں میں مانتا ہوں کہ بڑے اتھیاسک کام کیے ہیں کسانوں کے اکمہ سرکار نے اس ویشے پہ ہم مکہ مدری جی کا دھنیواد کرنے جائیں گے 31 تاریخ کو